نمسکر دوستو ہر ہر مہادیو دوستو انڈین ٹریل آن لائن میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہر سال لاکھوں لوگ بابا برفانی کے درسن کے لیے جاتے ہیں اس سال امرنات یاترہ ایک جولائی سے شروع ہو رہی ہے جو اکتیس جولائی تک چلے گی اس سال کی بابا برفانی کی تیر تیاترہ بیسک دنوں تک کی ہوگی جو اب تک کی سب سے لمبی یاترہ ہے امرنات یاترہ کا ٹریک کافی مشکل ہے انچے انچے پہاڑ ہے برف ہے کافی ٹھنڈا موسم ہے ایسے میں اگر آپ بھی اس سال امرنات یاترہ پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ان باتوں کا دھیان جرور رکھنا بابا امرنات کا رستہ کافی مشکل ہے ایسے میں کم عمر کے بچے اور ستر سال سے زیادہ عمر کے بجرگوں کو یہاں پر نہ لے کے جائیں کیونکہ کافی مشکل ورا رستہ ہے بچوں اور بجرگوں کوئی ساتھ کافی پریسہ نہیں ہو سکتی ہے امرنات یاترہ کے دوران یہاں کا موسم کافی ٹھنڈا رہتا ہے اس کے لئے گرم کپڑے چھتری لے کر آپ ضرور جائیں اس کے علاوہ ٹورچ وارٹرپروف ٹریکنگ شیوز رین کوٹ بھی ساتھ لے جانا نہ بھولیں یہ آپ کو رستے میں کافی فائدہ دے گا کیونکہ پہاڑوں کا موسم میں بارس کب آ جائے کچھ نہیں پتا لگتا یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ یہاں پر برف کا سیولنگ قدرتی بنتا ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سیولنگ کیسے بنتا ہے اور یہ بھی ٹھوس برف کا سیولنگ گفہ کی پریدی لگ بگ ایک سو پچاس پھوٹ ہے اور اس میں اوپر سے ہی ٹھنڈے پانے کی بوندے جگہیں جگہیں ٹپکتی رہتی ہیں یہیں پر بیچ میں ایک ایسی جگہ ہے جس میں ٹپکنے والی بوندے لگ بگ دس پھوٹ لمبے سیولنگ کا روپ لے لیتی ہیں اسی طرح بابا ورفانی کا قدرتی سیولنگ یہاں بنتا ہے پارمپریک بالتار اور پہلگاہ روٹ سے امرنات یاترہ جاری ہے سومار کو دونوں روٹوں سے سترہ ازار پانچ سو ساٹھ بگتوں نے پویتر گفہ میں بابا برفانی کے درسن کیے اور اپنا جیون سفل کیا اب تک بہتر ازار دو سو تیہتر بگتوں نے بابا برفانی کے درسن کیے ہیں اپنی حجری لگا دی ہے پچھلے سال پانچویں دن لگ بگ انیس زار سردالو ہی بابا برفانی کے درسن کیے تھے اس سال یہ آکڑا کافی زیادہ ہے یاترہ کے آگے بڑھنے کے ساتھ بابا ورناث میں اچھا اور جوش بھی بڑھتا جا رہا ہے اس بیچ آدھار شیور بھگوٹی نگر میں بودھوار کو بڑی شرکشہ کے بیچ چھٹے جتھے کی روانگی کیا گیا اس میں دو سو چالیس وحانوں میں چھہزار ایک سو ساٹھ سردالو یاترہ پر روانہ ہوئے ریلوے سٹیشن کے پاس سرسوطی دھام میں تتکال ریجیسٹیشن کو ٹوکن پانے کے لیے سوہ ہی بھگتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے یہاں پر آپ ایٹے ٹائم اپنا ریجیسٹیشن کروا سکتے ہیں باریس اور امس کے باوجود بھگتوں میں بڑا ہی اتشاہ ہے پرویش دوار لکھنپور سے لے کر کسمیر تک شیو بھگتوں کا جوردار سواغت کیا جا رہا ہے اس میں مسلم بھائی بھی آگے بڑھ چڑھ کر بھاگ لے رہے ہیں سردھالوں کا سواغت کر رہے ہیں یاترہ روٹ پر جگہیں جگہیں لنگر لگائے گئے ہیں ان لنگروں میں ہر طرح کی سویدہ اپلپد ہیں ساتھی سردھالوں کے ٹھہرنے کے لیے بڑے اچھے پرمند کیے گئے ہیں پویتھر گفہ سے دیش ویدیش کے سردھالوں کے لیے صبح اور شیام رو جانا سیدھا پرشان آرتی کا کیا جا رہا ہے گھر بیٹھے بابا ورفانی کے بھگیت اس کا لاب اٹھا رہے ہیں بابا کے دربار میں بڑی سنکھا میں سردھالوں ہیلیکوٹر سے بھی پہنچ رہے ہیں ہیلیکوٹر کا بکنگ اون لائن کیا جا سکتا ہے نمسکار ہر ہر مہا دیو